خوش آمدید میری پیاری پیاری بہنوں میں ہوں ریاست ریاست سالون پشاور سے اور آپ کے لئے لاتی ہوں ہیر سکن اور میک اپ سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو میں مختلف اقسام کی ویکس کے بارے میں ذکر کیا تھا لیکن دنیا کی سب سے مہنگی اور دنیا کی سب سے اچھی جو ویکس ہے ریکہ ویکس ہے اس کے مطلق کچھ نہیں کہا تھا تو آج کی ویڈیو خصوصی اس ویکس کے بارے میں ہے اس میں بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جیسے کہ ایوکارڈو کلورو فل ہانی سٹرابری اورنچ اور یہ خصوصی اگر آپ اپنے سیلون رن کر رہی تو ایک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے یہ ہے سنسٹیف سکن کے لئے یہ ہے پرل ویکس کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اپنے سیلون رن کر رہی تو آپ کے پاس ہر قسم کے کلائنٹ آتے ہیں اور یقین جانئے آدھے سے زیادہ آپ کے پاس سنسٹیف سکن والے ہی آتے ہیں یا وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی سنسٹیف سکن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی سائیکی کو دیکھ کے بھی وہی کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے لئے مفید ہوتا ہے تو یہ ویکس آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میری پہلی جو ویڈیوز ہیں اس کو ضرور دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور کچھ تو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اب میں اس سے آپ کو ویکس کرنا بتاتی ہوں گرمیوں کا موسم ہے تو ظاہر ہے آپ نے تھوڑا بہت تیلکم پاورڈر ہاتھ پہ لگا لینا ہے ویسے تو اس کے لئے آپ کو زیادہ تیلکم پاورڈر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائپو سولیبل ہے تو اس کے بیفور اور پہلے آپ کو آئل ہی لگانا ہوتا ہے لیکن اتنی سویٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ویکس کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سا تیلکم پاورڈر لگا کے اپنے کلائنٹ یا موڈل کے ہاتھ یا پاؤں پہ اس کو جھاڑ لیں گے اور اس کے بعد ویکس کریں گے ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے وام اپ کرنا ہے ہیٹر میں اور آپ جب بھی ویکس کریں گے تو آپ نے خود پہ پہلے اپنے ہاتھ پہ اس کے تیمپریچر کو چیک کرنا ہے کیونکہ زیادہ گرم آپ نے بلکل بھی نہیں لگانا اور آپ نے تھوڑی سے مقدار پہلے موڈل کے ہاتھ پہ لگا لینا ہے اور اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے سپریٹ کر دینا ہے جو بالوں کا رخ ہوگا جو ڈائریکشن ہوگی اس صرف میں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کی آپ نے تھل لیئر لگانی ہے اور پھر کسی بھی سٹرپ کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے کلائنٹ کے ہاتھوں کی جو ڈھیلی سکن ہوتی ہے اس کو ٹائٹ ہولڈ کر کے وہ سٹرپ ہٹانی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ ویکس کے بعد ہمیں بہت زیادہ نشان پڑ گئی یا بروز پڑ گئے کیونکہ آپ نے کہا ہوتا ہے کہ وہ ڈھیلی سکن جب اٹھ کے واپس جاتی ہے تو وہاں پہ بلڈ رش کرتا ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ بلڈ جم جاتا ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی ویکس یوز کر لے کوئی نہ کوئی بال ضرور رہ جاتا ہے لیکن جب آپ ٹریکہ ویکس یوز کرتے ہیں تو میں ہنڈرٹ این ون پرسنٹ میری گارنٹی لے لی جائے گا آپ کا ایک بال بھی نہیں رہتا بلکہ اس میں اس کی جو پروز ان کونز ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ اسی جگہ پہ اسی سکن پہ آپ یہ ویکس جو ہے دوبارہ نہیں لگا سکتے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دوبارہ لگانے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن کسی وجہ سے بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ لگانا چاہیے تو آپ وہاں پہ دوبارہ یہ والی جو ویکسیں نہیں لگائیں گے بلکہ آپ تھریڈ سے یا کسی اور طریقے سے بال نکالیں گے جس سکن کے جس حصے پہ جس پیچ پہ آپ نے ریکہ ویکس لگا لی وہاں پہ آپ نے دوبارہ نہیں لگانی کیونکہ یہ اپنے ساتھ سکن اتار دیتی ہے اور یہ ان ہاتھوں اور ان پیروں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے جن کے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ٹین ہے اور ان کی کمپلیکشن آپ نے مزید بہتر کرنی ہے یا میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ کے ہاتھوں یا پیروں پہ کوئی نشان ہیں سکارز ہیں اس کے باقاعدہ استعمال سے وہ نشان یا تو ختم ہو جائیں گے یا بے حد کم ہو جائیں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے اپنے کئی کلائنٹس کے جو سکارز ہیں ہاتھوں کے یا نشان ہیں اس کے باقاعدہ استعمال سے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور اب باقاعدہ میرے پاس اس وجہ سے کلائنٹس بھی آتے ہیں کہ ہمارے پیروں یا جو ہاتھوں کی سکن ہیں اگر وہاں پہ نشان ہیں یا بہت زیادہ ایکنی کی وجہ سے جو سکارز رہ جاتے ہیں اس کے مکمل استعمال سے آپ ظاہر ہے کہ یا تو وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یا وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اگر دو تھی لوگ کے ساتھ شیئر کر سکیں موسیقی